بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students I hope you all are fine previously ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے Oliver کو تیف سمجھ کر رکھا جاتا ہے اور وہ فرش پر گرا دیا جاتا ہے ایک بڑا سا آدمی ہوتا ہے جو اس کو he knocked him down to the ground تو اس کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے ایک بڑا سادمی اسے زمین پر پھینکتا ہے اور Oliver جو ہے وہ اٹھے نہیں پاتا اس کے بعد مسٹر برونلو جو old man تھے جن کا ہینکرچیف چورایا گیا تھا وہ بھا کر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ the boys hurt وہ نہیں اس کو بھیجنا چاہتے ہیں پولس کے پاس یہ اس طرح لیکن اتنی دیر میں ایک پولسمین آ جاتا ہے اور پولسمین کے آتے ساتھ ہی وہ اسے magistریٹ کے پاس لے جانا ہے پر مجبور ہو جاتے ہیں مسٹر برونلو سا جاتے ہیں اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو Oliver اتنا weak ہوتا ہے کہ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہوتا تو پولسمین اس کو زبردستی کھڑا کرتا ہے اور Oliver سے جب کوشننگ کی جاتی ہے Oliver بلکل بھی جواب نہیں دیتا مسٹر فینگ اس سے نام پوچھتے ہیں تو وہ بول ہی نہیں پاتا تو پولسمین اپنی طرف سے اس کا نام ٹوم وائٹ بتا دیتا ہے اس کے بعد Oliver fell down on the floor Oliver جو ہے وہ floor پر گر جاتا ہے and the magistrate said take him away اور magistrate کہتا ہے کہ اسے دور لے جاؤ چونکہ مسٹر برون لو گوائی دے چکے ہوتے ہیں کہ اس لڑکے نے نہیں میرا ہینکرچیف چھرایا اور پولس والے نے اس کی پاکٹس کی بھی تلاشی لے لی ہوتی ہے تو اس لئے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے کوٹ سے یا اس کمرے سے جہاں پر اس کا فیصلہ ہونا تھا he must stay three months in prison اس کو لازمان جو ہے تین مہینے قید میں گزارنے پڑیں گے and work very hard every day اور ہر روز بہت ہی زیادہ مشکت سے کام کرنا پڑے گا اب اولیور کی زندگی مزید تنگ سے تنگ ہوتی چاہ رہی تھی اس کے لئے کوئی بہتر کچھ تھا ہی نہیں ہر چیز مشکل ہی تھی جب پولس مین لفٹڈ اولیور اب تو پولس مین نے کیا کیا کہ اولیور کو اوپر اٹھایا and took him out of the room اور اسے کمرے سے باہر لے گیا اب اولیور اتنی بودی حالت میں تھا اور سب گوائی ہو چکی تھی اس کے باوجود اس کو تین مہینے کی سزا سنا دی گئی تھی لیکن اس کے بعد اولیور کے لئے شاید کچھ تھوڑا بہت جو ہے اچھا ہونا تھا یا لکھا گیا تھا just then a man ran in and cried اسی وقت ایک man جو ہے ایک آدمی بھاگ کر اندر آیا اور اس نے چلا کر کہا stop روپ جائیے don't send him to prison اس کو قید خانے میں مت بھیجئے he wasn't the thief he hasn't done anything wrong اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اب ایک اور بندے کی گوائی آگئی پہلے مسٹر برونلو نے بھی بتا دیا تھا اور اب ایک اور شخص جو ہے وہ بھاگ کر آیا اور اس نے بھی گوائی دے دی کہ یہ چور نہیں ہے اس نے نہیں کیا who is this man shouted مسٹر فانگ angrily اب مسٹر فانگ جو ہے وہ غصہ سے جلانے لگے کہ یہ کون ہے ایسے کوئی بھی اندر غصہ ہے مسٹر فانگ i saw everything مسٹر فانگ میں نے ہر چیز دیکھی تھی جو بھی وہاں پر ہوا so you must listen to me تو آپ میری بات لازمی سنیں said the man اس آدمی نے کہا وہ ڈرہ نہیں سچی بات کہنے سے اس نے وہاں پر ان سے request کی کہ میں نے سب جو ہے ماجرہ دیکھا ہے وہاں پر جو بھی کچھ ہوا تھا تو آپ kindly میری بات جو ہے سنیں i am the honor of the bookshop میں bookshop کا honor ہوں مالک ہوں there were three boys تین لڑکے تھے two others دو دوسرے جو تھے and this boy here اور ایک یہ یعنی کہ ایک یہ لڑکا تھا oliver اور دوسرا جو اس نے دوسرے دو کے بارے میں بتایا کہ وہاں total جو ہے وہ تین لڑکے تھے this gentleman was reading and he did not see the other boys یہ جو gentleman ہیں یہ کتاب پڑھے تھے تو انہوں نے جو ہے دوسرے دو لڑکوں کو نہیں دیکھا کیونکہ ظاہرہ ان کا face شاید دوسری طرف تھا اور جبکہ bookshop والے کا face ادھر تھا اور یہ سب اتنا آنن فانن ہوا جلدی میں ہوا کہ وہ اس time نہیں بتا سکا تھا it was not this boy two other boys but I saw the one who took his handkerchief میں نے دیکھا تھا کہ ان میں سے کس والے لڑکے نے جو ہے اس old آدمی کا بڑھ آدمی کا جو ہے handkerchief رومال چورایا ہے it was not this boy یہ وہ لڑکا نہیں ہے did you say that this gentleman was reading کیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ gentleman جو ہے یہ کتاب پڑھ رہے تھے asked mr. fang pointing to mr. branlo اب mr. fang نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے mr. branlo کی طرف اس بندے سے اس کتاب والے سے یعنی کہ جس کی دکان تھی کتابوں کی اس سے پوچھا کہ کیا یہ بک پڑھ رہے تھے yes replied the man اس آدمی نے جو کہ bookshop کو honor تھا اس نے جواب دیا کہ the book is still in his hand اور یہ کتاب جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے ابھی بھی oh he was reading that book was he has he paid for it ask the message magistrate اب وہ خود یہ book لے کے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ book جو ہے اس کے لئے pay بھی نہیں کیا تھا تو magistrate نے جب سوال کیے تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اس کے لئے pay نہیں کیا ہوا اب میں بھی ان کو بھی کچھ سزا سنائی جائے یا پھر اس کے according جو ہے جج اپنا فیصلہ بدل لے magistrate اپنا فیصلہ change کر لے آج کے لئے اتنا ہی ہے read your lesson question answers انشاءاللہ اللہ حافظ